السلام علیکم ڈیئر ویورز میرا نام ڈاکٹر مزمل حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ملک وی لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ویورز آج کا ہمارا ٹوپک ہمیپیتک میڈسن اپی کوک ہے آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ اپی کوک کے سائن اینڈ سپٹم پر ڈسکس کریں گے کن علامات پر اپی کوک استعمال کرنے سے آپ بہت اچھے ریزارٹس حاصل کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں مسلسل، مطلی، موہ میں زیادہ لعاب، دمہ، برنکائٹس، ہپنگ کف، سرخ رنگ کے جریان خون ان تمام علامات میں آپ اپی کوک کا بہت اچھا ریزارٹس پائیں گے اس کے علاوہ سینے میں بلغم گڑ گڑا ہٹ والی کھانسی جیسے میں کہتی ہیں کہ بیٹا سینہ چیکدہ ہے یعنی کہ سینے میں سے گڑ گڑا ہٹ کی اور سیتی نمہ آوازیں آتی ہیں تو ایسی حالت میں آپ بچوں میں اپی کوک تھرٹی ہر تین گھنٹے بعد دیں انشاءاللہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر سینے میں سے آواز آنا بند ہو جائے گی کوئی بھی تکالیف ہو جس میں مطلی کہہ ہوتی ہو اپی کوک ون ایم کی ایک خوراک دن سے مریض کو فوراں آرام آ جاتا ہے اور مریض سو جاتا ہے اور مطلی بھی نہیں ہوتی یاد رکھیں بچوں میں اپی کوک ون ایم کی دوز نہیں استعمال کرنی چاہیے بچوں میں تھرٹی اور ٹو ہنڈرڈ پوٹنسی میں اپی کوک کو استعمال کرنا چاہیے اور وہ بھی سین این سپٹم کو دیکھتے ہوئے اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کروائیں اس کے علاوہ کسرت حیز چمکدار خون مطلی کے ساتھ اپی کوک ٹو ہنڈرڈ کا استعمال بہت مفید رہے گا ڈیئر ویورز اس کے علاوہ چند اور ان کی علامات اور کب آپ اپی کوک کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں میں ورسپ اور فیس بوک پر لازمی شیئر کر دیں تو اس کے علاوہ نوپتی بخار کنین کے بعد علامات پیدا ہونا سردی کم گرمی زیادہ لگے مطلی کے ساتھ تو آپ اپی کاک کا بہت اچھا ریزلٹ پہیں گے پیٹ میں درد ناث کے ارد گرد مرود مطلی کے ساتھ تو اپی کاک بہت اچھا ریزلٹ دے گی ایسے بچے یا بڑے جن کو سردیوں میں سردی لگ جاتی ہے اور سینہ جکڑ جاتا ہو اور نمونیائی حالت پیدا ہو جاتی ہو اپی کاک تھارٹی دن میں چار دفعہ استعمال کروائیں انشاءاللہ اس سے آپ بہت اچھے اور مفید ریزلٹ پائیں گے امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی چیز بھی آپ کو سمائے نہ آئے تو میرا نیچے دیا گیا ورس اپ نمبر ہے اس پر آپ رینمائی لے سکتے ہیں اور اپی کاک کے استعمال سے پہلے آپ کو لازمی چاہیے کہ کسی دکٹر سے مستند دکٹر لی ایچ ایم ایس سے کنٹیکٹ کر کے آپ اپنے سائن اینڈ سپٹم کو دیکھتے ہوئے پٹنسی کو سیلیکٹ کر کے استعمال کریں اور انشاءاللہ بہت مفید ریزلٹ ملیں گے آپ کو آج کا یہی ٹاپک تھا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ